بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایک سوال ہے کیا عورتوں کا پکنک پر جانا جائز ہے یا نہیں عورتوں کا پکنک پر جانا جائز ہے یا نہیں یہ ایک سوال اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے شریعت نے بہت سارے احکامات مردوں اور عورتوں کو دیئے اور پھر ان احکامات کی پابندی کرنے کی ہدایت بھی دی لیکن اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں جو احکامات دیئے ہیں وہ سارے احکامات انسان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے دیئے گئے کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا کوئی ایسی ہدایت نہیں دی گئی جس کو کرنا یا جس سے رکنا انسان کے بس سے باگر وہ انسان کے مزاج کی اس کے نیچر کی اس کی طبیعت کی پوری رعایت کی گئی باہر گھومنا پھرنا پکنک پر جانا سیرو تفریح کرنا یہ بھی انسان کی اپنی ایک فطرت ہے انسان فریش ہونے کے لیے اپنے موت کو بہتر بنانے کے لیے کبھی کبھی ایسی پکنک پر جانے کی کوشش کرتا گئے خواہش رکھتا گئے کبھی اس کے دل میں تقاضہ پیدا ہوتا گئے کہ ہم گھر سے نکلیں کسی پکنک سپوٹ پہ جائیں کچھ انجوائے کریں کچھ سیرو تفریح میں حصہ لیں یہ انسان کا اپنا مزاج ہے شریعت نے اس سے روکا نہیں نہ مردوں کو اس سلسلے میں روکا گیا نہ عورتوں کو اس سلسلے میں روکا گیا ہے عورتوں کو ہدایتیں تو ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَلْ جَاغِلِيَّةِ الْأُولَى عورتوں کو حکم ہے کہ وہ گھر میں رہیں گے اور اپنی زیب و زینت کو زمانے جاہلیت کی طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی نہ پھریں باہر نہ نکلیں یہ ساری ہدایتیں تو عورتوں کو حکم تو یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں لیکن اگر وہ پکنک پہ جانا چاہتی ہیں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں منع نہیں پردے کی حدود میں رہ کے شریح حدود میں رہ کے شریح لیمٹس میں رہ کے جو اسلامی ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کو فالو کرتے ہوئے عورتیں اپنے گھروں سے باہر پکنک سپوٹ پہ جا سکتی ہیں کسی گارڈن کو جا سکتی ہیں کہیں تفریح کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے نکل سکتی ہیں لیکن وہ ایسی جگہ جائے وہ پکنک سپوٹ ایسا ہو جہاں بے ہیائی نہ ہو بے پردگی نہ ہوتی ہو جہاں مکس گیدرنگ نہ ہو جہاں مردوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط کی ان کے دھکے کھانے کی یا ان کا سامنا کرنے کی نوبت نہ آتی ہو ایسی جگہ جانے کی اجازت ہے ایسی جگہ جانے کی اجازت ہے جہاں کسی قسم کے شریح حدود کو پامال نہ کیا جا رہا ہو میوزک نہ ہو ناچ گانا نہ ہو ایسی کسی جگہ پہ جانے سے منع نہیں کیا گیا گیا کہ عورتیں بلکل جا سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک روایت بڑی اہم ہے ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں پورا واقعہ صیرت کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیچھے رہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود پوچھا مقابلہ کرو گی دوڑنے کا امجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئی آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسی ہے وقار کیسا ہے روب و دبدبہ کیسا ہے لیکن آپ علیہ السلام کا خود بلتاؤ یہ ہے بیہیویر اپنے گھر والوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی آفر کی اور پھر ریس لگائی گئی مقابلہ ہوا دوڑ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور امجان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بات آئی گئی ختم ہو گئی ایک اور سفر میں میں تھوڑی سی موٹی ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی بات کہی اور صحابہ کو آگے بھیج دیا گیا دوبارہ ریس لگائی گئی دوبارہ دورنے کا مقابلہ ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیچھے رہ گئی آپ علیہ السلام آگے نکل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا عائشہ ہا دی ہی بی تل کا سبق عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے اتنی پیاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اس واقعے سے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کو اگر پردے کے احتمام کے ساتھ کہیں لے جانے کی خواہش ہے تو اسلام اس سے روکتا نہیں کوئی پابندی نہیں پردے کا احتمام ہونا چاہیے مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ ملنا ملاقات کرنا اختلاط نہیں ہونا چاہیے بے ہیائی نہیں ہونی چاہیے ایسی جگہ جانے کی بلکل اجازت ہے جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہوتی ہو عورتیں ان حدود میں رہ کر ان لیمٹس میں رہ کے ان پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے پکنک پہ جا سکتی ہیں گھومنے پھرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں موسیقی موسیقی